اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی لگا کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پہنے اللہم صلی اللہ وبرحمتہ 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 سلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر اقتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے پیارے ایفا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں آج کے اس محفلِ پاک کے اندر جو کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے میلاب کا مہینہ ہے خوشی کا مہینہ ہے کس کے لئے یہ خوشی کا مہینہ ہے کس انسان کے لئے یہ خوشی کا مہینہ ہے علماء اکرام نے بیان کیا کہ ہر اس بچی کے لئے خوشی کا مہینہ ہے جو پیدا ہوتے ہی قبر کے اندر زندہ درگور کر دی جاتی تھی ہر اس عورت کے لیے یہ خوشیوں کا مہینہ ہے جو عورت کو صرف ایک کھلونے کی طرح استعمال کیا جاتا تھا جس طریقے سے ایک بچہ کھلونے سے اس وقت تک کھیلتا ہے جب تک کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا جب پیٹ بھر جاتا ہے کھلونے کو توڑ کر کے فیک دیا جاتا ہے اسی طریقے سے عورتوں کا ایحال تھا لیکن عورتوں کو دنیا میں اگر وقار ملا ہے تو نبی کے آمد کے صدقے میں ملا ہے یہ مہینہ جو ہے ہر اس مرد کے لیے خوشیوں کا دن ہے اور خوشی کا مہینہ ہے جس مرد کی ضمیر کسی نہ کسی کے چوکھٹ پر قربان گاغ بن کر کے کھڑی ہوئی تھی اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے والا ہر وہ مرد جو ہے وہ خوشیوں خوشی منانے کا موقع جو ہے اسے میسر آیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانو اس میں اپل پاک کے اندر اس نبی کا ذکر ہم کیا کر سکتے ہیں اس نبی کی شان کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اس نبی کے مقام کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اس نبی کی عظمت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں شاہ عبدالحق مہدیس دہلوی علیہ الرحمہ اپنے کتاب مداریج النبوہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر پوری زمین کو کاغذ بنا دیا جائے پورے آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے دنیا میں جتنے درخت ہے سب کو کلم بنا دیا جائے دنیا میں جتنا پانی ہے سب کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس زمین و آسمان کے کاغذ پر دنیا کی تمام مخلوق مل کر کے نبی کی تعریف و توصیف لکھنا شروع کریں تو یہ زمین کا کاغذ بھر جائے گا آسمان پر ہو جائے گا کلم گھس جائے گا سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن نبی کی فضیلت کا ایک باپ بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے نبی کی فضیلت کا ایک باپ بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے ہم اس نبی کی عظمت کیا بیان کریں سیدی سرکارِ علیہ حضرت عاشقوں کے امام سنیوں کی جان اہل سنت کی پہشان جنہوں نے پوری زندگی نبی کی تعریف و توصیف میں گزار دی ہے جو پوری زندگی نبی کی تعریف کو بیان کرتے رہے نبی کے کردار کو بیان کرتے رہے اپنی پوری زندگی اس کے مصطفیٰ میں گزار دیا اپنی پوری زندگی اس کے مصطفیٰ میں قربان کر دیا کتنا عشق تھا کہ آلہ حضرت کے جب وسال کا وقت قریب آیا تو آلہ حضرت نے اپنے مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میرے وسال کا وقت قریب ہے جب میرا وسال ہو جائے تو میری قبر کو اتنی گہری کھوٹ دینا کہ میں اپنے قبر کے اندر کھڑا ہو سکھوں مریدوں نے پوچھا حضور ہم آپ کی قبر کو گہری تو کھوٹ دیں گے لیکن آپ کے وسال کے بعد جب لوگ پوچھیں گے کہ آخر احمد رضا نے اپنی قبر کو اتنی گہری کیوں کھنبائی تھی تو آخر ہم اس کا جواب کیا دیں گے آخر ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا تو آلہ حضرت نے فرمایا اے مریدوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے قبر کو گہری اس لیے کھنبا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب قبر کے اندر جائیں گے تو قبر کے اندر ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تاہش و چشم نور کے جلوہ پرما ہوگی جب صلی اللہ کی حضورت آدھو شریعہ فرماتے ہیں تیری طلعہ کو جو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ نے آلہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں حضورت تشریف لاتے ہیں احمد رضا اپنے قبر کو اتنی گہری اس لیے کھنبا رہا ہے کہ احمد رضا جب تک دنیا میں تھا اپنے نبی پر کھلے ہو کر کے درود و سلام پر رہا ہے اور احمد رضا جب قبر میں جائے اور قبر میں آقا تشریف لائے تو احمد رضا اپنے قبر میں کھلے ہو کر اپنے نبی پر درود و سلام بھیس گئے اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنے دل کو پیش کیا اپنے عشق کا اظہار یہاں تک فرمایا کیسا عشق جو لوگ جن لوگوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا اور جس کا عشق نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا پھر بارگاہ نبی سے اسے انام و اکرام بھی عطا کیا گیا عشق قبول ہوا عشق کا اظہار کیا بارگاہ نبی میں قبول ہوا تو پھر بارگاہ نفی سے انام ملا تو پھر احمد رسا کے عشق کا انام کیا تھا اعلیٰ حضرت کے جو عشق کا جو انام ملا بارگاہ نفی سے وہ کیا تھا دنیا کے اندر جن لوگوں نے نبی کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کیا تو بارگاہ نفی سے انہیں انام عطا کیا گیا حضرت حسان بن ثابت ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے جب انہوں نے حضور کی نات سنائی تو حضور نے دست مبارک اٹھائے دعا فرمائی اللہم آئیت الحسانہ بروح القدس اے اللہ فرشتوں کے ذریعے حسان کی حفاظت فرما نبی کی دعا قبول ہونے تھی حضرت حسان بن ثابت جب تک باہیات رہے ان کے موہ کے اندر کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوئی وہ کب موہ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے امام گوسیری نے جب نبی کی بارگاہ میں کلام پیش کیا تو بارگاہ نفی سے انہیں چادر عطا کی گئی امام جو ہے جامی نے جب نبی کی بارگاہ میں کلام پیش کیا تو بارگاہ نفی سے انہیں روٹی عطا کی گئی اور جب بریلی کے تاجدار آشکوں کے امام اہل سنت کی جان ہم سنیوں کی پہچان جب جا کر کے نبی کی بارگاہ میں سنیری جاریوں کو تھامتے ہیں اور تھامنے کے بعد کلام پیش کرتے ہیں وہ سوئے لالہ سار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں اس گلی کا گتا ہوں میں جن میں مانگ پہ تاجدار ہوں میں نبی کی بارگاہ میں کلام سنانا تھا نبی کی بارگاہ میں کلام مقبول ہوا وہ بارگاہ نفی سے آلہ حضرت کو انہام یہ عطا کیا گیا کہ حالت بیداری میں انہیں نبی کا دیدار عطا فرما دیا گیا جن لوگوں نے نبی کی بارگاہ میں ہمیں عشق کا اظہار کیا انہیں جو ہے وہاں سے بارگاہ نبی سے انہام اتا کیا گیا آلہ حضرت پوری زندگی نبی کی تعریف و توصیب بیان کرتے رہے پوری زندگی نبی کے کلیدار کو بیان کرتے رہے پوری زندگی نبی کی تعریف کرتے رہے آپ تعریف اٹھا کر کے دیکھیں آلہ حضرت نے جب کلم اٹھایا اور آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے پیشانی مبارک پر پڑی تو آلہ حضرت نے فرمایا جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے نگاہ کرم پر پڑی تو فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم نے دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے لبہائیں مبارک پر پڑی تو فرمایا پتلی پتلی گلے پلسکے پتلیاں اس لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے چہرے مبارک پر پڑی تو فرمایا اللہ اللہ حضور پتلے کی پبھن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے کانے مبارک پر پڑی تو فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے دستے مبارک پر پڑی تو فرمایا ہاتھ جس طرح اٹھا غلی کر دیا موج پہرے سماحت پہ لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے انگوستان کرم پر پڑی تو فرمایا نور کے چشم لہرہ دریہ بہے انگلیوں کی ترابت پہ لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے مسکال پر پڑی تو فرمایا جس کی تستی سے روکے ہوئے حس پڑے اس دبسم کی عادت پہ لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے عشر مبشرہ پر پڑی تو فرمایا وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے زبان مبارک پر پڑی تو فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے گزائیں مبارک پر پڑی تو فرمایا کل جہاں ملک و آر جھوکی روٹی گزا اس شکم کی کناعت پہ لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے پیدائش کے وقت پر پڑی تو فرمایا جس سوہانی گھڑی چنکہ تیبہ کا چاند اس بھی لفروز ساعت پہ لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر جب خیامت میں حضور کی آمد پر پڑی تو فرمایا کل جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شاکت پہ لاکھ و سلام اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا مجھ سے خدمت کے کجسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ و سلام مارے تقبیر مارے رسول اللہ علماء اللہ سنت جنابات پتی پتی پھول پھول سرکار کی آمد مرحبا مقی کی آمد مارے تقبیر مارے رسول اللہ آلہ حضرت کی نظر جب قیامت کے منظر کو کھیجا تو یوں فرمایا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے دل نکل جانے کی جاہے آہت ان آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اس آتے کی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آج جو لوگ ملا کے مصطفیٰ پر ایک راس کرتے ہیں آلہ حضرت نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا حشرت تک گالیں گے ہم پیتائیش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خواہ تو ہو جائے یا تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آلہ حضرت نے جب قیامت کے اور منظر کو گھیجا اور قیامت میں حضور کی مختاری اپن جب نظر پلی تو فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے جو جب تو بنائی ہے سب نے سفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے پیکسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اللہ اکبر آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے کردار پر پلی تو فرمایا جمت تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستہ نہیں دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں ہے جا بجا تھانے والے حرم کی زمی ہے قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے رضانت سے دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں کونے دیکھے ہیں چندرانے والے آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے مقام پر پڑی تو فرمایا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے والا وہ آلہ ہمارا نبی اپنے مولا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جن کے تلوہ کا دو انہیں آب حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی غمزہ دو کو رضا مزدہ دیچی کے ہیں پیکسوں کا سہارا ہمارا نبی اور قوم دیتا ہے دینے کو موچا ہی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آلہ حضرت نے حضور کے ہر آزا کی تعریف کی پوری زندگی نبی کی تعریف و توصیب بیان کرتے رہے لیکن آخر میں آلہ حضرت کا قلم یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سرور کہوں کی مالی کو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تو آج ہم اس نبی کی تعریف کیا بیان کریں اس نبی کی عظمت کو ہم کیا بیان کریں اس نبی کے کردار کو ہم کیا بیان کریں میرے پیارے آقا علیہ صلاح و تسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کش عطا کیا سوائے ربوبیت کیا اللہ نے اپنے محبوب کو سب کش عطا کیا سوائے ربوبیت کیا رب نہیں بنایا اس لیے کہ رب بنایا نہیں جاتا رب بنایا نہیں جاتا اللہ نے قرآن میں فرما لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کے اولاد ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہیں تو اپنے محبوب کو سب کش دیا لیکن رب نہیں بنایا اپنے محبوب سے فرما ہے محبوب نبوت ساری لے جا رسالت ساری لے جا حکمت ساری لے جا تدبر سارا رہ جا فساہت ساری لے جا بلاغت ساری لے جا اس لیے کہ تیرے بعد جو آنا کسی کو نہیں ہے اللہ نے اپنے محبوب کو فرما ہے سراپہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا پونے میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگس نرالہ ہمارا نبی آپ پسر پینگے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا فیالا ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالا ہمارا نبی آمینہ کا دلارہ ہمارا نبی سکی آنکھوں کا تارہ ہمارا نبی یتیب زیفوں کا فریاد رس بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی نقشے پاس درکشا ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و کمر ہے خسل وہ حسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محقوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آنوش میں آمینہ کا دولارا ہمارا نبی بھولے بھکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگر سبارا ہمارا نبی پتھر جل سے کلمہ ہے پڑنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راہت آنکھوں کی تھندک وہ عاشقوں آرے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ رب کی آتا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب یہ جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسی ہے نظارہ ہمارا نبی بھو بکرو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آتا وہ میلہ ہمارا نبی جس کو زینب رکی آتا ہو گئی بھا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت طلق آئے گا اب قیامت طلق ہے ہمارا نبی اب قیامت طلق ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شبارہ ہمارا نبی اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارا ہمارا نبی جس کو یاسی مذب المدسر کہا ودعا بھی پکارا ہمارا نبی جس کو واللہ الرب نے قرآن میں کہا ظلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی آج آمامن دیکھ ذرا ہر سنت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی میرے ملت کے نوجوانوں توجہ چاہتا ہوں کون نبی کون نبی کون نبی علیف سلوہ انسان نبی باسے کامل قرآن نبی تاسے قطعیر ایجان نبی ساسے زغرین کشان نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی ہاسے حقی تصویر نبی خان سے ختم رسول نبی خالق کا شیکار نبی پیتر حسن جمال نبی را سے رہ پر ہر حال نبی ساسے زاہد بھی نبی بے بطل نبی بے مثل نبی میرا سین سے ہے ساتی بھی نبی دہر میں عثمہ حیات نبی پروانے پل سرات نبی کلیوں کی چڑک میں نبی نبی فولوں کی مہک میں نبی نبی چڑیوں کی چہک میں نبی نبی امید نبی تائید نبی ہر مومن کی تصدیق نبی آمید حماد حمید نبی بیتاب نبی خرشید نبی تاروں میں نبی چاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہر مومن کے ناروں میں نبی ہینور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی آشر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کی حیث وغات نبی بن باطل کے برسات نبی زہرہ کا باپا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھمر نبی نبی اے ابر کرم بھی نبی نبی سلوات صلات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی خلفہ کی جماعت میں نبی نبی نبیوں کا پیارا نبی نبی میری آنکھ پتارا نبی نبی سدان کنٹ کے گئیور مسلمانوں لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نکتہ رہا ہے لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نکتہ رہا ہے اگلے جملے میں نکتے لگتے رہے اگلے کلمے میں نکتے لگتے رہے لیکن لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نکتہ رہا مولا کیا بات ہے لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نکتہ کیوں ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ توحید پہلے سے مکمل ہے توحید پہلے سے مکمل ہے اگلا جملہ یہ بتاتا رہا کہ نبوہ کا سلسلہ جاری ہے رسالت کا سلسلہ جاری ہے لا الہ الا اللہ بے نکتہ آدم صفی اللہ میں نکتہ نونجی اللہ میں نکتہ ابراہیم خلیل اللہ میں نکتہ اسمائیل ربیح اللہ میں نکتہ موسیٰ قلیم اللہ میں نکتہ عیسیٰ روح اللہ میں نکتہ دعوت خلیفت اللہ میں نکتہ یعقوب نبی اللہ میں نکتہ یوسف صدیق اللہ میں نکتہ لیکن جب بیر باری آئی میرے نبی کی جب باری آئی آمیرہ قلال کی جب باری آئی سرور کائنات کی جب باری آئی مکینِ گمبتِ غزرہ کی تو اللہ فرماتا ہے جس طریقے سے لا الہ الا اللہ بے نکتہ رہا اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ بھی بے نکتہ ہے مولا اس میں کیا اشارہ ہے لا الہ الا اللہ بھی بے نکتہ مولا اس میں کیا اشارہ ہے تو اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ توہید پہلے سے مکمل کی نبوت مکمل ہو گئی سبحان اللہ نبوت مکمل ہو گئی اب کوئی نبی میرے نبی کے بعد تشریف نہیں لائے گا کوئی نبی میرے نبی کے بعد نہیں آئے گا نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ختم الرسول پر مہر لگا دی گئی وخاتمن نبی جین کر کے اللہ نے دنیا کو پیغام دے دیا اب کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا اب کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا اس لیے کہ جس کے لیے دنیا بنی تھی وہ تشریف لا چکا ہے جس کے لیے دنیا سجائے گئی تھی وہ تشریف